کہ اس نے ایک ایک آیت کو پرکھا ہے ایک ایک سوال کو مت دے نظر رکھا ہے ایک کیوڈیوسٹی کا جواب دے کے اس نے ایک فینالیٹی دی ہے اپنی ورسز کو وہ ہر زمانے میں ہر دور میں قرآن کبھی لوکل نہیں ہو میں بہت آئیات ایسی کھوٹ کا نہیں قرآن سارا بڑا پر صرف سائنسز کا نہیں صرف سائنس کا نہیں ایک چھوٹی سی آیت دیکھو تو پوری انتروپولوجی کا خلاصہ نظر آتا ہے پوری انتروپولوجی وہ کہتے ہیں کہ کیوں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعُلِ الْأَلْبَابِ لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ کہ اہلِ اَقَل ویسے مخاطب اہلِ اَقل سے ہوتا ہے کہتا ہے اہلِ اَقل غور کرو تو ہم نے قساس میں زندگی رکھی ہے خاتین وزرات ہم ادھر رکھ جائے ترجمہ کر کے ہم نے ختم کر دیا but this is not true ہمیں اس مقام تک جانا پڑتا ہے جہاں سے نسل انسان شروع ہے ان کے پہلے حوادس ایک دوسرے کو قتل کرنا حتیٰ کہ حتیٰ کہ مشہور ہے کہ ہومو نیانڈر تھل جو تھا یہ یہ جو سب سے ہماری ایک جنریشن جو بالکل واش ہو گئی ہے وہ خوشتخور تھا کینیبالزم تھی اس میں اور پوری کی پوری نسل وہ ختم ہوئی اور انسان اسی طرح ایک دوسرے کو تباہ و برباد کا تل چلا آیا حتیٰ کہ پروردگار کی طرف سے ان پر حکم لاغو کیا گیا کہ اس طرح اپنے آپ کو تباہ نہ کرو اگر بدلہ لینا ہے تو پھل اس طرح بدلہ لرو آنکھ کے بدلے آنکھ داند کے بدلے آنکھ محدود کرو انتقام کی اس حس کو اور ایک بدلے میں دس کو نہ قتل کرو اور یہ خداوند کریم کی حکمت بحیثیت ایک اصول کے پرنس حمو رابی کے زمانے تک مہنچیں جہاں قوانین کے ساتھ پہلی مرتبہ مرتب ہوئے پھر اللہ کے رسول نے اس کی قرآن حکیم میں نشاندہی کی اور یہ سیریز آف لاؤ جو ہے قانون کے ساتھ سلتا ہوا اللہ تعالی نے اس پہ انتہائی شستہ آلہ تعین فسیح و بلیغ آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَا اللَّهُ قُبْتَتُ اے لَقَلْ اگر تم غور کرو تو ہم نے قساس میں حیات رکھی ہے اگر ہم قساس نہ لیتے تم ایک دوسرے کو بھیڑ بکروں کے ترے قتل کر کے ختم کر دے مگر ہم نے قساس سے زندگی کو آگے بڑھا خادم حضرت کون سا آگر کوئی یہ شخص کہے فر ایکسامپل اگر آپ کہتے ہیں علی فلامی محامی مینسین کاف کاف آیا ان سوال پڑھتے پڑھتے چودہ سو نسلیں گزر گئی ہیں کسے پوچھے کیا ہے اسرارِ ربانے کوئی پوچھے کسی سے پوچھے حضرات یہ اس کا کس کو مطلب بتا ہے کوئی نہیں چپ کر جاؤ بہت ٹھیک ہے چپ کر جائے اللہ کے سامنے کون بول سکتا ہے ہم چپ کر جائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن غور افکر کے لئے سوچنے سمجھ کر کسی سے آئے ہیں کیوں لائے گئے ہیں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں پھر کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہیں علی فلام کیا ہیں حامیم کیا ہیں انسین کاف کیا ہیں پھر جرت کی ابن عباس نے متشابہات اور مقتعات کے لئے فرمایا اسماء ربانی ہیں ان کے ان کے اختصارات اسماء ربانی ہیں ان کے اختصارات یہ مقتعات پھر پوچھا گیا اور اس میں کیا ہے اب بہت سارے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو شاید نیگٹیبلی لینا یا اس میں جادو اور سہر ڈھونڈنا بڑا لازم سمجھتے ہیں انہوں نے ان اسماء کے پیش کو بڑے خصوصی خصوصی قسم کے عملیات ہیں عملیات والے تو آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں جیدے چاہوڑ دون لو اب انہوں نے ان اسماء کو عملیات ظاہر کرنا شروع ہے انہوں نے اپنی توجہات سے ڈھونڈتا ہے چاہتا ہے کہ اے پرودگار عالم اگر آپ نے ہم پر علم فرض فرمایا اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں کوشناخت کا علم ملے تو خدا رحم کرنے والا ہے اور ان علوم کو بھی وہ وضاحت بخ سکتا ہے یہ علیلہ بات ہے کہ کسی چیز میں فائنیلٹی نہیں ہے اگر ایک آدمی حروف مقتیات کو ایک طرح کی علوم میں سمیٹا ہے تو دوسرا کوئی ہو سکتا ہے اس سے بہتر غرض و غائط ان علوم کی دریافت کر اور یہ کبھی بھی راز نہیں رہیں گے بلکہ قرآن انسانوں کے لئے پورا ہونے کے لئے سمجھنے کے لئے غور و فکر کے لئے ہے اور اس لئے ان کا بھی اکثر لوگ پوچھیں گے وہ ایسا آپ نے یہ کان سے حاصل کیا وہ غائبانہ تو نہیں حاصل کیا وہ خوفیہ نہیں حاصل کیا اسی راہ گزر میں ڈوندے ڈوندے جب یہ بھی الفاظ سامنے آتے ہیں تو بڑی بھی تھوڑی سی بیچینی ہو جائتی ہے کہ آئے عالمِ کل کے شہنشاہ ہم اندو بہروں کے لئے اگر آپ نے علم کو میراس بنایا ہے تو کچھ ان کی بھی دانست عطا فرما جائیں اور پھر عطا کر دیتا ہے اور جب مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جو ہے اپنے علم کو غلط استعمال نہ کرے اور آپ نے سنا کبھی کہ سب سے بدترین جو مثال اللہ نے دی ہے سب سے بدترین مثال یعنی اللہ اتنا برا سمجھتا ہے اس عالم کو جس نے علم کو دنیا کے لئے بیچتے ہیں اس کو اتنا بدترین اب قرآن میں اس سے کیا مثال پائیں گے کہ اللہ نے کہا یہ اس کتے کی طرح ہے جس کی آدھی زبان اندر اور آدھی بائن ہے نہ اس کا سانس سے سیری ہوتی ہے اس عالم کو کبھی مال کی حوض سے سیری نہیں ہوتی ہے اللہ آپ کو اور مجھے بھی اس لعنت سے بچائے خدا ہمیں ایک صاف سترے علم کی تحصیل کی احمد عطا فرمائے اور تاکہ ہم اپنے رسول کی اس دعا کو پہنچیں کہ اللہ مہینی اعوذو بکا من دعا اللہ یسماؤ کہ اللہ مجھے وہ دعا نہ دے جو تو نہ سنے کیا خوبصورت بات ہے اللہ کے رسول نے فرما گیا کہ اللہ مجھے وہ دعا نہ دے جو تو سنے نہیں وَقَلْبِ لَا يَقْشَ وہ دل نہ دے جس پہ تیرے خوف کی رمک نہ وَنَفْسِ لَا تَشْبَع نفس نہ دے وہ وجود نہ دے کہ جو تجھ سے ڈریں جس کی سیری نہ ہو کسی گتے کی طرح جس کی مثال نہیں اور سب سے آخر میں فرمایا وَعِلْمَ اللَّهِ يَنْفَعُ اور اللہ وہ علم نہ دے جس سے کسی کو نفع حاصل نہ ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ تینکیو سر تینکیو ویری مچ فرسچ این الیبریت این ایگزاوسٹیف لیکچر موزز خواتین و حضرات جناح پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے لیکچر کو سن کے بندہ روزے اول سے لے کے روزے آخر تک کی ایک سیر کرتا ہے اور جس طرح مدلل انداز میں سائنٹیفک ریسرچز کی سپورٹ اور سورسز کوٹ کر کے سر اس بات کو پروف کرتے ہیں یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ہی خاصہ ہے